یہ وہ پاٹشالہ جہاں سب کی کلاس لگتی ہے اور سب سے پہلے آپ کو بتا دوں کہ آج پاٹشالہ میں کیا کیا لے کر آیا ہوں اور کون کون سی کلاس لگنے والی ہے چناف سے پہلے نریندر موڈی سرکار سی اے اے لے آئی ہے لیکن کیا اب این آر سی کی باری ہے سی اے اے کے اعلان کے ساتھ یو پی میں الرٹ شاہین باغ میں بڑی فورس کیوں پہنچی ہے ممتہ راہول اویسی موڈی کے سی اے اے پر بڑے سیاسی ہنگامی کا چیپٹر سب سے پہلے کھولنے جا رہا ہوں پھر بات ہوگی کہ سپریم کورٹ کا بانڈ والے چندے پر چابک چلا کس کس کے راز کھلیں گے بانڈ والے چناوی چندے میں سب سے بڑے گھوٹالے کے آروپ کا سچ ہے کیا کون سی پارٹی کس بزنس مین سے پیسہ لیتی ہے اس کا لسٹ بھی دکھاؤں گا کیا جس اڈانی امبانی کو موڈی کا دوست بتایا گیا اس سے کانگریس نے بھی چندہ لیا ہے کیا آج یہ بھی دکھاؤں گا اس کے لیابہ مدیپردیش کا وہ ہندو مندر جہاں اب اے اے سائی سروے ہوگا اور سچ سامنے آئے گا مدیپردیش کی بھوج شالہ مندر یا مسجد وہ سبو جو سارا سچ بتائیں گے اس کا چیپٹر بھی اور پھر پی اے موڈی کا وہ گفٹ جو بیس منٹ میں پیسے بڑھا دے گا آج اس کا چیپٹر شوک لگے گا سنکر وہ شہر جہاں سو سال سے کسی کی موت ہی نہیں ہوئی ہے وہ شہر کونسا ہے کیوں موت نہیں ہوئی اس شہر میں کسی کی یہ بھی فیکٹ فیکٹر میں بتاؤں گا لیکن تعلی دین مرکر ریمیشن اس کے بعد پہلا چپٹر سندیش خالی کے مددے پر بنگال کی ممتہ سرکار کو سپریم کورٹ سے بڑا جھٹکہ لگا ہے سپریم کورٹ نے شا جہاں شیخ کے کیس میں ممتہ سرکار کی یادچکہ کو خارج کر دیا ممتہ سرکار نے شا جہاں شیخ کی کسٹڈی سی بی آئی کو سوپے جانے کا بیروت کیا لیکن سپریم کورٹ نے اس ماملے میں کلکتہ آئے کورٹ کے آدیش میں دخل دینے سے انکار کر دیا اس بھی سندیش خالی میں ای ڈی کی ٹیم پر حملے کے ماملے میں سی بی آئی کا ایکشن تیز ہو گیا ہے سی بی آئی نے تین اور آروپیوں کو گرفتار کر لیا سال دوہزار دس میں بریلی دنگو کے ماسٹر مائنڈ مسلم دھرمگرو مولانا تاکی رزا کے خلاف بریلی کی کورٹ نے گیر زمانتی وارن جاری کیا اس کے ساتھ یہ پولیس کو تیرہ مارس تک تاکی رزا کو گرفتار کر کے کورٹ میں پیش کرنے کے لئے کہا گیا ہے کورٹ کے آدیش کے بعد مولانا تاکی رزا انڈرگراؤنڈ ہے بھارت نے سودیشی تقنیق سے تیار کی گئی اگنی فائیو مسائل کا سفل پریقشن کیا اس مسائل کی رینج قریب پانچ ہزار کلومیٹر یعنی یہ پورے ایشیا اور چین کے سب سے اتری کنارے تک سٹیق نشانہ سادنے کی طاقت رکھ گیا ڈی آئی ڈیو نے اوڈیشا میں کیے گئے پہلے فلائٹ ٹیسٹ کو مشن دیویاسطر کا نام دیا قدان منتری نریندر موڈی نے مشن کے کامیاب ہونے پر ڈی آئی ڈیو کے بیگیانکوں کو بتھائی تھی چنڈگڑ نگر نگم میں آج زبردست ہنگامہ ہو گیا نوبت مارپیٹ کیا نگر نگم میں فائنانس اینڈ کانٹریک کمیٹی کے الیکشن ہونے تھی چنانب سے ٹھیک پہلے کانگریس اور آمانمی پارٹی کے پارشد بی جے پی پارشندوں سے بڑھ دی بھاری ہنگامہ ہوا اور اس بیچ چنانب میں کانگریس اور آپ کے تین اور بی جے پی سے دو میمبر چنو گئے لگوں کی موت ہو گئی جبکہ کئی لوگ بری طرح جھلز گئے آس پاس موجود لوگ ہائی ٹینشن وائر کی وجہ سے بھڑکی آگ کو بجھانے کی ہمت نہیں جھوٹا پائے بتایا جارہا کہ بس شادی سواروں سے لوٹ رہی تھی اور اس میں 35 سے زیادہ لوگ سفا یوگی سرکار نے حادثے کی جانچ کا عدیش دیا ہے اور مرتقوں کے پریبار والوں کے لیے پانچ پانچ لاک روپے کے محافظے کی گوشنا کی تو یہ ہو گیا دنبر کا ریویزن اب پاٹشالہ کی پہلی کلاس چنانب سے پہلے موڈی سی اے اے لے آئے لیکن کیا آپ این آر سی کی باری ہیں سی اے کے اعلان کے ساتھ یو پی میں الرٹ شاہین بھاگ میں بڑی فورس کیوں پہنچی ممتہ راہول اویسی موڈی کے سی اے پر بڑے سیاسی ہنگامی کا چپٹر سب سے پہلے کھولنے جانا لوگ سب سے چنام سے ٹھیک پہلے پردان منتری موڈی نے وہ دھماکہ کر دیا جس کے وارے میں کئی دنوں سے چرچہ چل رہی کندر سرکار نے سی اے اے یعنی ناغرکتہ کانون کا نوٹفیکیشن جاری کر دیا اور اسی کے ساتھ پورے دیش میں سی اے اے لاغو ہو گیا ہے یہ وہ کانون ہے جو چار سال آٹھ مہینے پہلے سنسد سے پارتھ ہوا تھا چار سال آٹھ مہینے پہلے اور پچھلے کئی دنوں سے موحول ناغرکتہ کانون کو لے کر بنا ہوا تھا خاص طور پر ٹی اے 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 لگاتار ناغرکتہ کانون کے خلاف بول نہیں تھی ممتہ نے تو کل ہی بنگال میں ایک ریلی میں کہا تھا کہ وہ سی اے اے اور انارسی لاغو نہیں ہونے دیں گی لیکن ممتہ بینر جی بیان ہی دیتی رہ گئی اور موڈی سرکار نے سی اے اے کا نوٹیفکیشن جاری بھی کر دیا جیسے وہاں کشمیر میں وہ بولتی رہ گئی مہبوبا مفتی بغیرہ یہ کوئی جھنڈا اترنگا اٹھانے والا نہیں ملے گا تین سو ستر گیا تو گیا ممتہ بولتی رہ گئی سی اے کو آنا تھا تو آ گیا سب سے پہلے یہ دیکھیں کہ ناغرکتہ سنشودن قانون دوہزار انیس میں کیا ہے اسے تھوڑا آسان شبدوں میں سمجھ لیجئے دراصل تین پڑوسی دیشوں کے دھارمک آدھار پر پتارت الف سنکھیکوں کو بھارت کی ناغرکتہ دینے کا قانون جو وہاں مائنورٹی ہیں تو جو لوگ کہتے ہیں کہ پاکستان کا مسلمان کیوں نہیں آسکتا ارے بھائی پاکستان تو مسلمانوں کے لیے ہی بنا ہوا دیش ہے مسلمان وہاں الف سنکھیک تھوڑی ہیں جو وہاں رہ گئے یہ سوچ کر کہ انہیں نیائے ملے گا اور انہیں پرتارت کیا گیا ان کو یہاں لائے جا رہا ہے 31 دسمبر 2014 سے پہلے بھارت کی ناغرکتہ مانگنے والے شرنارتیوں کو ناغرکتہ دینے کا یہ قانون ہے یعنی کسی کی ناغرکتہ لینے کا قانون تو ہے ہی نہیں تین پڑوسی دیش ہے پاکستان، افغانستان اور بانگلہ دیش تینوں دیش ایسے ہیں جہاں مسلمان بہت سنکھیک ہیں تو جو پوچھتے ہیں بھائی مسلمانوں کو کیوں نہیں ارے بھائی ہم سب کو شرن نہیں دے رہے ہیں جو پرتارت ہے علپسنکیہ کہ ان کو شرن دے رہے ہیں کیونکہ ان کو یہاں نہیں شرن ملے گی تو کہاں ملے گی ایران اور سیریا میں تو ملے گی نہیں چھے علپسنکیہ سمودائے ہیں ہندو، سکھ، بود، جین، پارسی اور عیسائی سی اے اے ناغرکتہ دینے کا قانون ہے اور اس سے کسی بھارتی ناغرکتہ ناغرکتہ نہیں جانے والی سی اے اے ان لوگوں کے لیے ہے جو سالوں سے پرتارت ہیں اور ان کے پاس بھارت کے لاوہ دنیا میں کوئی جگہ ہی نہیں ہے یعنی ناغرکتہ سنشودھن عدینیہ بھارت کے تین مسلم پڑوسی دیشوں کے ستائے اور پرتارت علپسنکیہ کو بھارت کی ناغرکتہ دینے کا قانون ہے کیونکہ یہ وہ لوگ ہیں نا بھائی بھائی بھارت کا بٹوارہ جب ہوا تو پاکستان دھرم دیکھ کے بنا مسلمانوں کے لیے بنا لیکن یہ لوگ پھر بھی وہاں رکے انہوں نے امید جاتا ہے کہ یہ ہمارے ساتھ میں آئے ہوگا ہم اتنے سال سے آ رہے ہیں لیکن جب اتنے سال سے ان کے وہ پرتارنا ہی سہ نہیں پڑی کسی کی بیٹی اٹھا کے لے جا رہے ہیں کئی پہ گرودوارے توڑ دے رہے ہیں کچھ بھی چل رہا ہے تو نریندر مودی نے کہا بھائی تو ان کو کون جگہ دے گا ہم نہیں دیں گے تو امریکہ دے گی انگلینڈ دے گا یہ وہاں نہ رہ گئے یہاں بھارت نہیں آئے تو بھارت ہی نہ پھر ان کو موقع دے گا اس لیے ان علب سنکھیا کو موقع مل رہا ہے اس میں تماشا بنایا جا رہا ہے کہ بھائی مسلمان کو کیوں نہیں بلا رہے ہیں یہ دھرم دیکھ کے نہیں علب سنکھیا کو اور پرتارنا دیکھ کر ہو رہا ہے سی اے لاغو ہوا اور ادھر پھر سے 2019 والا محول بنانے کی کوشش شروع ہو گئی اے آئی ایم آئی ایم کے اویسی نے سوشل میڈیا پر لکھ بھی دیا کہ آپ کرونولوجی سمجھئے پہلے الیکشن سیزن آئے گا پھر سی اے کے نیم آئیں گے سی اے پر ہمارا ویرود وہی پرانا ہے سی اے اے ویباجن کاری ہے اور گوڑسے کی سوچ پر آدھارت ہے جو مسلمانوں کو دو ایم درجے کا ناغری بنانا چاہتا تھا آپ کسی بھی ستائے گئے انسان کو ناغرکتہ دیں لیکن ناغرکتہ دھرم کے آدھار پر نہیں ہونی چاہیے اے 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 مقصد صرف مسلمانوں کو ٹارگیٹ کرنا ہے سی اے 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 بھروت کرنے کے لیے جو لوگ سڑکوں پر اترے تھے ان کے پاس پھر سے اس کا بھروت کرنے کے علاوہ کوئی بھی کلپ نہیں ہوتا یعنی اے ایسی سامنے بھڑکانا شروع کر دیا ہے اور جبکہ اے 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 ایسی اور اے 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 اہ اے کوئی ذکر بھی نہیں ہوا ہے سرکار ابھی بول بھی نہیں رہی ہے کہ وہ نرسی نپر لانے والی ہیں صرف سی اے کا نام سن کے بڑھکانا شروع ہو گیا اچھا کہہ رہے ہیں کہ بھائی سب کو جو بھی پرتاڑیت ہے اس کو جگہ دے دیجئے بہت ہم 140 کروڑ بیٹھیں 140 کروڑ جو پرتاڑیت ہے سب کو جگہ دینے بیٹھیں گے راشن پانی کون دے گا پھر تو بھر دنیا سے بلا لیجئے کہ دنیا میں جہاں جو پرتاڑیت ہے آئیے سب کو دیجئے لوجک نام کی کوئی چیز ہوتی ہے اوویسی کیا پھر سے شاہین باغ جیسا ویروت پردرشن کروانا چاہتے ہیں کیا کیونکہ جس طرح کے بیان اوویسی اور دوسرے نیتہ دے رہے ہیں اسے دیکھتے ہوئے شاہین باغ میں سرکشہ کڑی کر دی گئی سی اے لاغو ہونے کے فوراں بات دلی کے شاہین باغ میں سرکشہ بڑھا دی گئی پولیس نے شاہین باغ کے علاقے میں فلیگ مارچ نکالا پولیس نے پرشاسن کی تیاری پوری ہے کہ اس بار دوہزار بیس جیسا پروٹیس نہ ہونے پڑی جس سے لوگوں کو مہینوں تک پریشانی جھیلنی پڑی تھی سپریم کورٹ کو دخل دینا پڑا تھا اور اس سے بھارت کے مسلمان کا کچھ لینا ہی دینا نہیں ہے سی اے اسے تو بھارت کے مسلمانوں کو کیوں بڑھکانا بھائی پسچم بنگال کی سی اے ممتاب اینرجی تو لگاتار ناغرکتہ سنشودن قانون کا ویروت کر رہی ہے ممتاب اینرجی نے کہا کہ ہم سی اے کے نیم دیکھیں گے اگر ادھکاروں کا حنن ہوا بھیدباہ ہوا تو ہم اسے سویکار نہیں کریں گے یہ صرف لولی پاپ اور دکھاوا ہے اگر کسی کی ناغرکتہ گئی تو ہم چھپ نہیں بیٹھیں گے ہم کسی بھی قیمت پر این ار سی کو سویکار نہیں کریں بھائی سی اے میں ناغرکتہ جانی ہی نہیں ہے جبردستی سی اے اور این ار سی کو جوڑتے ہیں یہ لوگ تاکہ مسلمانوں کو بڑھکایا جا سکے نہیں تو جب این ار سی لکھی نہیں این ار سی آئی نہیں تو سی اے اور این ار سی کی بات کیوں کرتے ہیں وہیں سی پی آئی ایم کے نیتا محمد سلیم نے کہا کہ سی اے اے کے مددے پر پی ایم موڈی اور ممتاب اینرجی میں دنیا سی پی آئی ایم کے نیتا کو پھر دکھاؤں گا کہ سی اے لاغو ہونے سے بنگال میں لوگ کیسے جشن منا رہے ہیں قانون کے تحت آپ اتنے آسانی سے کسی کا ناغرکتہ لے بھی نہیں سکتے کسی کو ناغرکتہ دے بھی نہیں سکتے اور یہ سرکار ہمیشہ چاہتی ہے کہ کاغذ جمع دو تو پھر بولیں گے سب کو سب کمام کاغذات تم جمع دو جو سب سے پچھرا ہوا سب سے گریب دلیت متوا نمشدر ہے ان کو زیادہ پریشانی ہوگی کہ ان کے پاس کاغذ ہوتے نہیں ہیں جو سرکار جو کاغذ دیکھنا چاہتی ہیں لیکن چناؤ کے وقت وہ اس لیے کیے ہیں موڈی اور ممتہ راج ورن میں بیٹھ کے بات ہو گیا ہے دونوں کا ڈائلیکٹ ٹھیک ہو گیا ہے یہ کہیں گے ہم سی اے لاغو کر رہے ہیں ممتہ کہیں گے ہم سی اے لاغو کرنے نہیں دیں گے یعنی لیفٹ کے مطابق بی جے پی اور ٹی ایم سی کی سٹنگ گٹنگ ہو گئی ہے ممتہ بینر جی کہہ رہی ہیں کہ این آر سی کو لاغو نہیں ہونے دیں گے سی اے کے نیم دیکھنے کے بعد اگر بید با ہوا تو اسے سویکار نہیں کریں گے جبکہ سی اے اے لاغو ہونے کے بعد خود ممتہ کے بنگال میں جشن کا محول ہے ناغرکتہ قانون لاغو ہونے کے بعد بنگال میں جشن منایا گیا ہے یہ تصویریں دیکھئے جس مطوہ سمودائے کے لوگوں کے بارے میں کہا جا رہا تھا کہ وہ سی اے لاغو ہونے سے پریشان ہوں گے وہی مطوہ سمودائے جشن منا رہا ہے بنگال کے انتر کے اندریا منتری شانتنو تھاکور جو خود مطوہ سمودائے سے آتے ہیں انہوں نے سی اے اے لاغو ہونے پر کہا کہ مودی جی جو کہتے ہیں وہ کر کے دکھاتے ہیں سی اے اے لاغو ہونے سے مطوہ سمودائے میں جشن کا محول ہے ایک بار شاندنو ڈھاکور کو سنیے پھر بتاتا ہوں کہ کانگریس کو سی اے لاغو ہونے سے اتنی پریشانی کیوں ہو رہی ایک بہت بڑا پہل ہے اور بہت بڑا چیلنج تھا جس چیلنج کو توڑ کے آج بھارتی جانتا پاٹی نے سرکار نے اس کو لاغو کیا ہے اس میں پورے متوہ سماج کو لے کے پورے جتنے ہمارے ادباستو سماج ہیں سب خوش ہے سب آنند اگلا ایک ہفتہ جو چلے گا آپ لوگوں کو میڈیا کے سامنے ہی سب کچھ ہوگا آپ دیکھتے رہی ہے بنگال میں کیا ہونے جا رہا ہے دیکھئے سی اے کا مدہ خاص طور پر بنگال اور اسم میں لوگ سبا چناہ پر اثر ڈالنے والا ہے اور اس لئے اگر میں آپ کو بتاؤں کہ اس کو لے کر اتنا پولٹیکل ہنگامہ جو ہے وہ کیوں ہے لوگوں کو سمجھ میں آ رہا نا بھائی کہ اس سے کیا ہوگا جیسے اگر آپ دیکھیں بنگال میں بنگال کے اندر 42 لوگ سبا سیٹ 42 اور اسی طرح سے اگر آپ دیکھیں گے اسم کے اندر اسم کے اندر 14 لوگ سبا سیٹ تو دونوں کو ملا دیجئے تو 6 لوگ سبا سیٹ ہو جاتی ہے سی اے لاغو ہونے پر کانگریس بھی ٹینچن میں کانگریس نیتا جہرام رمیش نے سوشل میڈیا پر لکھا کہ سی اے کے نیموں کو نوٹیفائی کرنے میں موڈی سرکار کو چار سال اور تین مہینے لگ گئے سی اے کے نیموں کو عدوسوچیت کرنے میں نے لیا گیا اتنا سمیں پردھان منتری کے سفیج جھوٹ کی ایک اور جھلک ہے ایسا صاف طور پر چناؤ کو دھروی کرت کرنے کے لیے کیا گیا ہے وشیش روپ سے اسم اور بنگال میں اس لئے میں نے آپ کو اسم اور بنگال کا گھنیت سمجھا دیا کیونکہ کانگریس کو لگ رہا ہے کہ دھروی کرن ہوا تو ممتاب انرجی اور بی جے پی کو فائدہ ہو جائے گا اسم میں بی جے پی کو فائدہ ہو جائے گا اس لئے یہ گھبرانے کی باتیں نکل کر آرہیں گے یہ لوگ پولٹیکلی گھبرانے گئے کانگریس نیتا تاریخ انور نے سی اے پر کیا کہا ہے وہ سن لیجئے پھر بتاتا ہوں کہ سی اے لاغو کرنے میں اتنا ٹائم لگا کیوں یہ جو دلائیا گیا ہے یہ اس سے دیش کا بھلا نہیں ہونے والا ہے اور ہمارے دیش کی پرمپرہ سلسکرتی سلسکار کے بیرود ہے اور بھارت نے ہمیشہ سبھوں کو ساتھ لے کر چلنے میں بشواس رکھا ہے اس میں سیدھے سیدھے بھید بھاو کیا گیا ہے اس بھیل میں اب آپ کو بتاتا ہوں کہ سی اے کے نیم تیہ کرنے میں چار سال سے زیادہ کا سامنے کیوں لگتے ہیں کیونکہ اسی کو آدھار بنا کر کانگریس اور دوسرے دل پی ایم موڈی پر نشانہ ساتھ رہی سی اے اے پر بارہ دسمبر دوزار انیس کو مہر لگی پھر سرکار نے نیم بنانے کے لیے سمیں مانگا نیم بنانے کی سمیں سیما آٹھ بار بڑھائی گئے کوویڈ کی وجہ سے بھی نیم بنانے میں سمیں لگا سی اے کے ویروت کو دیکھتے ہوئے بھی سمیں لگا سرکار کو اندیشہ تھا کہ پھر سے ویروت ہو سکتا ہے اس نے پوری تیاری کے بعد اس نیموں کو لاغو کیا گیا سی اے اے کو لے کر لگتار گلت پہمیاں پھیلائی گئے اور کہا گیا کہ اس سے بھارت کے مسلمانوں کی ناغرکتہ چھین لی جائے لیکن یہ بھی دیکھئے کہ سی اے کا مقصد کیا ہے سالوں سے پیڑی شرنارتیوں کو سمان جنگ جیون دینا پنرواز اور ناغرکتہ کی قانونی بادھاؤں کو دور کرنا شرنارتیوں کے آرثک فری مومنٹ اور سمپتی خریدنے کے ادھکار تیہوں گے شرنارتیوں کے سانسکرتک بھاشائی اور ساماجک پہچان کی رکشہ ہوگی شیف سینا ادھاک تھاکرے گروپ کے سانسس سنجے راؤت سی اے لاغو ہونے پر کہہ رہے ہیں کہ یہ مودی سرکار کا آخری کھیل ہے سنیے ذرا سنجے راؤت ہندو مسلمان کریں گے بھارت پاکستان کریں گے بھارت بنگلہ دیش کریں گے ایک کھیل اخری کھیل ان کا چل رہا ہے چلنے دو لاغو کھونے دو 377 بھی ہٹایا کیا کیا کشپر بھی کشپر پندیز آگئے گھر میں ایک کھیل کرتے رہتے ہیں لوگ اب جب تک سنا ہے تب تک سی اے کھیلیں گے کھیلنے دو سی اے کو لے کر جو مط یا بھرم پھلائے گئے تھے ان کی ایک ایک سچائی بھی آپ کو جاننی چاہیے پہلا مط یہ ہے کہ سی اے مسلمانوں کے خلاف جبکہ اس کی سچائی یہ ہے کہ سی اے بھارتی ناغرکوں پر لاغو ہی نہیں ہوگا تو مسلمانوں کے خلاف کیسے ہوگا بھارت کے پچھلے چھ سال میں 2830 پاکستانی اور 912 افغانوں کو بھارت کی ناغرکتہ ملی ہے اور اس میں زیادہ تر مسلمان ہیں دوسرا مط ہے کہ سی اے سے مسلمانوں کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے اس کی سچائی یہ ہے کہ سی اے اے سے تین پڑوسی دیشوں کے مسلمانوں کو باہر رکھا گیا ہے تو شریلنکہ کے ہندووں اور تمیلوں کو بھی وہاں رکھا گیا ہے مینوار کے ہندووں اور روہنگیا کو بھی وہاں رکھا گیا ہے کیونکہ وہاں پر یہ سمودائے جو ہے وہ اپسنگک نہیں ہیں سی اے کا مقصد دھرم کے آدار پر بھیدباؤ کرنا ہے ہی نہیں بلکہ مانا ودکاروں کی رکشہ کرنا ہے یعنی نہ تو سی اے سے کسی کی ناغرکتہ جائے گی نہ ہی یہ مسلمانوں کو ٹارگٹ اڑنے کے لئے لائے گیا ہے بلکہ سی اے کے ذریعے تو ناغرکتہ دینے کے پروسس کو تیز کیا گیا آپ خود دیکھئے پچھلے دو سال میں نو راجیوں کے تیس سے زیادہ زلے زلہ مجسٹریٹ اور گریس اچیووں کو عدکار دیا گیا ناغرکتہ ادینیم انیسو پچپن کے تحت افغانستان پاکستان بانگلہ دیش کے سنکھیکوں کو ناغرکتہ دینے کا عدکار دیا گیا گری منترالے کی دوہزار اکس بائس کی ریپورٹ کے مطابق ایک اپریل دوزار اکیس سے اکتیس دیسمبر دوزار اکیس کے بیچ پاکستان افغانستان بانگلہ دیش سے ایک ہزار چار سو چودہ سرکیہ کو ناغرکتہ دی سی اے اے لاغو ہو گیا ہے لیکن سوال یہ ہے کہ اس قانون کے تیت بھارت کی ناغرکتہ کیسے حاصل کی جا سکتی یہ بھی سنیے بھارت کی ناغرکتہ کے لیے آویدن کرنے کے لیے سرکار نے ایک پورٹل بنا دیا ہے مطلب ایک ویب سائٹ تین پڑوسی دیشوں سے آنے والے لوگوں کو اس پورٹل پر ریجسٹریشن کرانا ہوگا آویدن کرنے والوں کو بتانا ہوگا کہ وہ کب بھارت آئے تھے اگر پاسپورٹ یا کوئی ڈاکیمنٹ نہیں ہوگا تو بھی آویدن کر سکتے ضروری جانچ پرتال کرنے کے بعد سرکار ان لوگوں کو ناغرکتہ دے دے گی یعنی سیدھے طور پر حساب یہ ہے کہ جو ستائے ہوئے پرتاڑت الفسنکھیاک ہیں پاکستان بانگلہ دیش اور افغانستان کے ان کو ناغرکتہ ملے گی اور بھارت کے کسی ناغرکتہ کی چاہے وہ مسلمان ہیں ہندو ہیں سیکھیں اس کی ناغرکتہ نہیں جانے والی پاس لیکن جن نیتاؤں کو یہ لگ رہا ہے کہ ان کا ووٹ جانے والا ہے وہ زیادہ پریشان ہیں اور اب وہ مسلمانوں کو پھر بھڑکانا شروع کریں گے اس کا کیا امپیکٹ ہوگا وہ تو آنے والے دینوں میں پتا چل جائے گا لیکن پادشالہ میں اب اگلی کلاس سپریم کورڈ کا بانڈ والے چندے پر چابک چلا ہے کس کس کے راز کھلیں گے بانڈ والے چناوی چندے میں سب سے بڑے گھوٹالے کا آروپ کا سچ کیا ہے کونسی پولٹیکل پارٹی کس بزنسمن سے پیسہ لیتی رہی ہے اس کی لسٹ کیا کہتی ہے کیا اڈانی امبانی جنہیں موڈی کا دوست بتایا گیا انہوں نے بھی کانگرس کو چندہ دیا ہے کیا اب اس کا چاہتے ہیں ایلیکٹوریل بانڈ کو لے کر آج سپریم کورڈ کا بڑا فیصلہ آیا سپریم کورڈ نے ایس بی آئی کو ایلیکٹوریل بانڈ پر ساری کی ساری جانکاری کل تک دے دینے کے لیے کہہ دیا ہے اس فیصلے کے بعد سے وپکش کو لگ رہا ہے کہ اس مددے میں اتنی جان ہے جس سے دوہزار چوبیس میں نریندر موڈی سے لڑا جا سکتا ہے کیونکہ ابھی تک تو وپکش کے پاس نریندر موڈی کو گھرنے کے لیے چناؤ میں بہت مدد دیکھ نہیں رہے اس لیے سپریم کورڈ کا فیصلہ آتے ہی وپکش نے اسے لپک لیا لیکن اس فیصلے کے بعد لوگوں کے مند میں بھی کئی سوال ہیں جیسے ایس بی آئی جو ڈیٹا دے گی اس میں ہوگا کیا ایس بی آئی جو ڈیٹا دے گی اس سے دوہزار چوبیس کے چناؤ پر کیا اثر پڑے گا ایس بی آئی جو ڈیٹا دے گی اس ڈیٹا پر کیا وپکش نریندر موڈی کو گھیرے گا یا وپکش کے لیے داؤں الٹا پڑ جائے گا ایس بی آئی کے خلاصے سے سب سے زیادہ اثر کس پارٹی پر پڑنے والا ہے پارٹشالہ میں ہم آپ کو اس خبر کی پوری ڈیٹیل بتائیں اور ان سوالوں کے بھی جواب آپ کو دیکھیں سب سے پہلے یہ جان لیجئے کہ آج سپریم کورٹ نے اپنا فیصلہ جب دیا تو اس میں کہا کیا پہلا آدیش سپریم کورٹ نے دیا اور کہا کہ ایس بی آئی کو آدیش دیا جاتا ہے کہ وہ کل شام پانچ بجے تک ایلیکٹرال بانڈ سے جڑی جانکاری چناؤ آئیوک کو دے دے گا دوسرا آدیش چناؤ آئیوک کو دیا کہ پندرہ مارچ کو شام پانچ بجے تک ایس بی آئی کی طرف سے جو جانکاری ملے گی اس کو ایلیکشن کمیشن اوفیشیل ویب سائٹ پر اپلوڈ کر دے گا سپریم کورٹ کا فیصلہ آتے ہی ویپکش نے ناریندر موڈی کے خلاف ایسا محول بنا دیا بوس مانو چناؤی بانڈ کے ڈیٹا میں ناریندر موڈی کو آرانے کا کوئی سیکرٹ فارمولہ ہو جو اب سامنے آ جائے گا راہول گانڈی نے کہا کہ ناریندر موڈی کے چندے کے دھندے کی پول کھلنے والی ایلیکٹرل بانڈز بھارتی اتیاز کا سب سے بڑا گھوٹالا ثابت ہونے جا رہا ہے عام آدمی پارٹی بولنے لگی کہ ایس بی آئی کے ذریعے ایلیکٹرل بانڈ کا سچ کب تک چھپائے گی موڈی سرکا بی جے پی موڈی کو یہ ڈر ستا رہا ہے کہ اگر سچ سامنے آ گیا تو جنتہ کو پتا چل جائے گا کہ ایلیکٹرل بانڈ کے ذریعے انہوں نے کتنا بڑا برشتہ چار کیا سی پی آئی ایم کی طرف سے کہا گیا کہ اس سے یہ کنفرم ہوتا ہے کہ بڑے بڑے کورپوریٹس کو ڈیل دینے کے لیے بی جے پی نے برشت طریقوں کا استعمال کیا اور اسی طریقے سے وہ وپکش کے نیتاؤں کو خریدتے تھے اور الگ الگ راجیوں میں سرکار بناتے تھے اس فیصلے سے انڈی گڑ بندن پر اچھا اثر ہوگی یعنی ابھی کچھ ڈیٹا آیا بھی نہیں یہ بھائی لوگوں نے ریزلٹ بھی اناؤنس کر دیا ہے کہ ہو گیا اب موڈی جی نہیں بچیں کورسی نہیں بچیں اب گئے انہوں نے برشتہ چار کیا ابھی ایک ڈیٹا باہر نہیں آیا ایک بار وپکش کے نیتاؤں کو سنیے کہ انہوں نے اس فیصلے پر کیا کہا ہے پھر آپ کو ڈیٹیل میں بتاتا ہوں کہ آج سپریم کورٹ میں کیسے دلیلیں چلیں اور یہ الیکٹرال بانڈ کا سچ کیا ہے کس کس پارٹی نے کس کس سے پیسے لیے یہ الیکٹرال بانڈ کا یہ تو اس پی آئے دورہ ساڑھے چار مہنے مانگنے کے بعد ساپ ہو گیا کہ موڈی سرکار اپنے کالے کرتوتوں کو پردہ ڈالنے کا کوشش کر رہے ہیں لیکن آج اس بی آئے کہے رہے کہ جلے تک ہم آپ کو بتائیں گے سب چیزیں کیوں اتنا ٹائم لگتا ہے سب کا لیسٹ ہے آپ کے پاس یہ جو کو لاکھوں میں ہے کرڑوں میں ہے تو بات آو رہے یہ صرف انہیں کنہیں لوگ دیئے سو ہے ہاں اس کا لیسٹ امیڈیٹلی کر سکتے ہو تو وہ بھی وہ نہیں کرنا چاہتے کیونکہ الیکشن تک چھپانا چاہتے ہیں پھر الیکشن کے بعد کیا ہوگا وہ دیکھیں گے یہ کرانتی کریں میں تھی یہ کہہ رہا ہوں کہ دیش بچ جائے گی اگر سپریم کورٹ جاگتے رہے جب تک جب تک سپریم کورٹ جاگے رہے گے تب تک ہمارے دیش بستے رہے گے انہی کے نیتا راول گاندی گڑھ بڑھ بانڈ کے ذریعے لیکن سپریم کورٹ نے سپریم کورٹ کو اتنا وقت دینے سے آج منہ کر دیا اور سیدھا سیدھا آدیش دیا کہ کل تک سب جانکاری دے دیجئے سپریم کورٹ کو ہی سپریم کورٹ میں عرضی ڈال کر یہ کہا تھا کہ 6 مارچ کی ڈیڈ لائن کافی کم سمیں ہے اور سپریم کورٹ 30 جون کا وقت مانگا تب وپاکش نے یہ آروپ لگایا کہ بی جے پی بینک کو ڈھال بنا کر چندہ دینے والوں کی جانکاری چھپانا چاہتی تب کانگریس کی طرف سے کہا گیا تھا کہ سب جون تک کا وقت مانگا ہے 30 جون کا مطلب لوگصبہ چنانکاری کے بعد جانکاری دی جائے آخر سب جون یہ جانکاری لوگصبہ چنانکاری سے پہلے کیوں نہیں دے رہا مہا لوٹ کے سوداغر کو بچانے میں سب جون لگا کانگریس کی دلیل کے حساب سے جائیں تو وہ یہ آروپ لگا رہی ہے کہ ایس بی آئی جانبوجھ کر بی جے پی کو بچانے کے لئے جانکاری چھپا رہی ہے جبکہ ایس بی آئی ساف ساف کہہ رہی ہے کہ جانکاری ہمارے پاس ہے ہمیں صرف تھوڑا وقت چاہیے ایس بی آئی نے کہیں بھی جانکاری دینے سے منع نہیں کیا یا کوئی ہلکی بہانے بازی نہیں کی اس کی بجائے ایس بی آئی تو اس لیے زیادہ وقت مانگ رہی تھی تاکہ وہ سپریم کورٹ کے آدیش سے بھی آگے ایک بہتر ڈیٹیل ریپورٹ پبلیش کریں اور میں یہ کیوں کہہ رہا ہوں ابھی آگے بتاؤں گا اس میں کیول ٹرانزیکشن کے ریکارڈ ہی نہیں بلکہ کس نے کس کو کب اور کتنا چندہ دیا یہ ساری ڈیٹیل ایس بی آئی دینا چاہتی ہے ایس بی آئی نے سپریم کورٹ میں یہ بھی بتایا کہ وہ کیوں زیادہ ٹائم مانگ رہی ہے ایس بی آئی کے مطابق کورٹ کے ججمنٹ میں ایک پیراغراف میں سجھاب دیا گیا تھا کہ بانڈ خریدنے والے اور ڈونیشن دینے والے کے پارٹی کے بیچ لنک دکھائیں اس کے لیے پوری پرکریا کو ہی پلٹ نہ پڑتا کیونکہ ابھی خریدنے والے اور ڈونیشن دینے والی پارٹی کے ریکارڈ الگ رکھے جاتے اس لیے دونوں کے بیچ لنک دکھانے کے لیے سب کچھ شروع سے کرنا پڑتا ہر transaction کی tracing کرنی پڑتی اب تک 22000 سے زیادہ electoral bonds بکے ہیں ان سب کی ڈیٹیل میں tracing ہوتی اس میں بڑا وقت لگتا SBI کی دلیل تھی جلدبازی میں کوئی گلٹ ڈیٹا نہ اپلوڈ ہو جائے کیونکہ اگر چھوٹی سی بھی گلتی ہوگی تو دیش میں بوال ہو جائے گا لیکن آج سپریم کوٹ نے SBI کو آدیش دیتے بھی کلیر کر دیا کہ اسے چندہ دینے والے اور چندہ لینے والی پارٹی کے بیچ کنیکشن مہچ نہیں کرانا ہے سیدھے جو ڈیٹا اسے چنان بھائی کو دے دینا ہے یعنی کس نے بانڈ کھردہ یہ ڈیٹا آ جائے گا پندرہ کو کس پارٹی کو نے کتنا بانڈ جو ان کیش کرا آ جائے گا لیکن کس نے کس کو دیا یہ نہیں پتا چل پائے گا لے تو پھر اس لئے اب یہ سمجھئے کہ سبی آئی کے پاس ساری جانکاریاں کیسے رکھی گئی دراصل سبی آئی کے مطابق یہ جو چناوی بانڈ ہوتا اس سے جڑی کچھ جانکاریاں آن لائن ہیں اور کچھ فیزیکلی فارم میں رکھی گئی اس کا کچھ سنٹرل ڈیٹا بیس نہیں کہ ایک ہی جگہ پر آن لائن ساری جانکاری ایک ساتھ رکھی گئی بانڈ نمبر جیسی جانکاری ڈیجیٹلی سٹور کر کے رکھی گئی ہے جبکہ بانڈ خریدنے والوں کے نام کی جیسی جانکاریاں اور ان کی سنکیہ بہت زیادہ ہے اس لئے ایسا نہیں کہہ سکتے کہ ایک کلک میں ساری جانکاری مل جائے بلکہ ہزاروں کی سنکیہ میں ان فزیکل ڈاکیمنٹس کو مینولی ایک کر کے آن لائن اپلوڈ کرنا ہوگا اور یہ بھی دھیان دینا ہوگا کہ ایک نمبر غلط سبی آئی یہ بھی کہہ رہا ہے بانڈ خریدنے اور ان کیش کرنے والوں کی جانکاریاں بھی الگ رکھی ہوئی ہیں تاکہ ڈونرز کی گوپنیت بنی رہے کیونکہ یہ کانون میں تھا سبی آئی نے بتایا کہ چندہ دینے والوں کی جانکاری ایک سیل بند لفافے میں الگ برانچ میں رکھی گئی اور اس جانکاری کو ممبئی مین برانچ بھیجا گیا اب یہ سمجھئے کہ سبی آئی کو کل تک کتنی جانکاری الیکشن کمیشن کو دے اب اس کو سمجھنے کے لئے آپ سرل بھاشا میں سمجھاتا ہوں یہ الیکٹرل بانڈ چیز کیا ہے جیسے اگر آپ دیکھیں گے 12 اپریل 2019 سے اب تک کتنا الیکٹرل بانڈ جاری ہوا ہے 22 کیونکہ یہ جتنے بانڈ تھے یہ سارے کہیں کہیں پر دیئے گا کہ بھائی ہم اس پارٹی کو دے رہے تو جتنا ان کیش کرا گیا اتنا ہی ڈیٹا اور بھی ہوگا یعنی ٹوٹل ملا دیجئے تو یہ ڈیٹا into 2 ہو جائے گا یعنی 44,4344 یہ ڈیٹا SBI کی 29 برانچ ہوتی میں یہ electoral bond آپ خرید سکتے مان لیجئے یہ ہے bank ٹھیک ہے یہ SBI ہے ٹھیک اب 29 برانچ ہوگی دیش بھر میں جہاں پر electoral bond خرید سکتے اب کوئی ایک ویکتی ہے یہ رمیش کمار ہے یہ رمیش جی یہ رمیش جی گئے کہا یہ رمیش جی گئے bank کے پاس اور رمیش جی نے کہا کہ مجھے ایک electoral bond کی قیمت 1000 سے لے کر 1 کروڑ روپے کے بیچ کچھ بھی ہو سکتے کوئی 1000 روپے کا بھی خرید سکتا ہے تو رمیش جی bank کے پاس بھولے مجھے 1 کروڑ روپے کا دے دی تو bank نے کہا کہ تمہارا KYC کریں know your client اس کا data رمیش جی کا لے لئے اور ان کو ایک کیا جاری کر دیا bank نے bank نے ایک چناوی bond جاری کر دیا چناوی bond اب یہ bond جو ہوتا ہے اس میں کسی کا نام نہیں لکھا ہوتا ہے no name یہ کیسا ہوتا ہے میں آپ دکھاتا ہوں یہ دیکھ دیکھ ایسا ہوتا ہے چناوی bond اس میں اوپر بھارتی سٹیٹ bank sbi لکھا ہوتا ہے electoral bond ایسے اوپر نام لکھا ہوتا ہے date of issue کس دن issue ہوا ہے date لکھا رہے موضوع رمیز جو رمیز جی نے بان لیا مان لیجے کروڑ روپے کا چناؤ بان اور رمیز جی کہاں گئے مان لیجے رمیز جی کسی پارٹی کے دفتر گئے اور انہوں نے یہ بان جو ہے جمع کر دیا اب کئی بار پارٹی سکتے ہم کو نہیں پتا کون دیکھے گیا کسی نے بھیج دیا لیکن میں مانتا ہوں کہ 99% ان کو پتا ہونا چاہیے کہ کس نے چندہ دیا 15 دن کی ویڈیٹی ہوتی ہے اب یہ پارٹی کیا کرے گی اس 15 دن میں جائے گی بینک کے پاس اور بولے گی کہ بھائی ہم کو یہ بانڈ ملا ہے یہ جرہ اس کا پیسہ نکال کے دیدے تو اس بی آئی یا کسی بھی بینک میں جائے گی وہ اس کو پیسہ نکال کے پارٹی کے اکاؤن میں پیسہ ٹرانسفر کر دے گی 2017 میں یہ قانون آیا 18 سے اس کو لاغو کر دیا گیا اب سوال یہ ہے کہ ابھی ہوگا کیا ایس بی آئی کہہ رہا ہے کہ اس کے پاس دو ڈیٹا سیٹ ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ ایک تو ہے کہ یہ بانڈ جو ہے بانڈ جو ہے کس نے خریدا اس کا ڈیٹا سیٹ ان کے پاس ہے کہ بھائی آیا ایک آدمی اس نے دیا کیونکہ یہاں پہ کہا جاتا ہے بانڈ میں ایک نمبر لکھا ہوتا ہے ڈیٹال نمبر تو یہ ڈیٹا سیٹ ہے کہ پھلانا آدمی آیا تھا اس نے یہ بانڈ خریدا ایک ڈیٹا سیٹ ہے کہ ان کیش کس نے کرایا یعنی جس کے پاس جو آیا اور بولا کہ اس کا پیسہ مجھے دیجئے یہ ان کیش کس نے کرایا یہ ایک ڈیٹا سیٹ اب سپریم کورٹ کیا کہہ رہا ہے کہ ہم کو اس سے لینا دینا نہیں ہے کہ کس نے خرید کر کس نے کس کو دیا ہم کو یہ کنیکشن چاہیے ہی نہیں آپ صرف یہ ڈیٹا دے دیجئے کہ کس نے کھریدا اور ان کیش کس نے کرایا بس اب اس میں پولٹیکل پارٹیاں جو ہیں ان کو کوئی انجیو بھی فنڈ کر سکتا ہے کوئی ٹرسٹ بھی کر سکتا ہے کوئی بزنسمن بھی کر سکتا ہے کوئی انڈیویجول بھی کر سکتا ہے اب جب یہ کنیکشن ہی اسٹیبلش نہیں ہوگا کہ مان لیجے اے بی سی تین لوگ ہیں اور ٹی ایم سی بی جے پی اور مان لیجے کانگریس کو چندہ گیا ہے اب یہ اگر پتہ ہی نہیں چل رہا ہے کہ اے نے کانگریس کو دیا ہے کہ اے نے بی جے پی کو دیا ہے کہ اے نے ٹی ایم سی کو دیا ہے یا بی نے ٹی ایم سی کو دیا ہے یا بی نے کانگریس کو دیا ہے تو اٹکلوں کا باجار چلے گا بھائی سیدھا نام آئے گا کہ بزنسمن مان لیجے اے نے دیا جس کا اجمان وہ کہے گا کہ بھائی یہ تو ہم پہلے ہی جانتے تھے تو اس سے بہتر یہ ہوتا کہ SBI پورا کمپائل ڈیٹا دیتی جس سے اگزیکٹلی پتا چلتا کہ اس کا چندہ اس کو گیا ہے کوئی اٹکل کا سکوپ ہی نہیں رہتا لیکن سپریم کورٹ کے موجودہ آدیش کے بعد ابھی یہ سکوپ بچا رہ جائے گا اچھا چناؤی چندے کو ایسا دکھایا جاتا ہے کہ اگر کوئی بزنسمن کسی راجتیک دل کو چندہ دے رہا ہے تو اس نے پیسہ دیا تو فائدہ اٹھایا ہی اٹھایا ہوگا جبکہ جو کانگریس اڈانی امبانی کو موڈی نریندر موڈی کا دوست کہتی ہے کہتی ہے نا کہ اڈانی امبانی کی سرکار چل رہی ہے وہی اڈانی امبانی سے کانگریس بھی چندہ لیتی ہے میں آپ کو اے ڈی آر جس نے یہ کیس کر رکھا ہے اس کا آنکڑا دکھاتا ہوں جیسے اگر آپ دیکھیں گے اے ڈی آر کی ویب سائٹ پہ چلے جائیے ہم بھی گئے تو ہم بھی شوق میں رہ گئے ارے بوس اڈانی امبانی امبانی چلانے والی کانگریس نے بھی چندہ لیا ہے کانگریس کا چندہ دیکھئے کانگریس کا چندہ سال کمپنی اور چندہ اب ذرا نام سنتے جائیے گا بوس سال دوہزار آٹھ نو یو پی اے کی سرکار چل رہی تھی اور یہ ہم کو جو اے ڈی آر کی ویب سائٹ پہ ملا اتنا ہی بتا رہو باقی کا مجھے نہیں پتا ہے نئی ہے کیا ہے دوہزار آٹھ نو اڈانی انٹرپرائزز لیمٹیڈ اڈانی انٹرپرائزز لیمٹیڈ اس نے کانگریس پارٹی کو ڈیڑھ کروڑ روپیہ کا چندہ دیا ہے بوس تو جو اڈانی امبانی نریندر مودی کے سوکال دوست ہیں انہوں نے کس کو چندہ دیا کانگریس پارٹی کو یہ اے ڈی آر کی ویب سائٹ پر ہے اور سنیے دوہزار آٹھ نو ایک اور کمپنی ہمیں دیکھی اس کا نام ہے اڈانی ویل مار لیمٹیڈ اس نے پچاس لاکھ روپیہ کا چندہ اس وقت کانگریس کو دے رکھا ہے اب بتائیے اگر اڈانی امبانی سے چندہ لینے کا مطلب ان کو ناجائز فائدہ پہنچانا ہوتا ہے تو لوگ کانگریس سے بھی پوچھیں گے کہ یہ تو یو پی اے کی سرکار چل رہی تھی اس وقت تو اڈانی امبانی سے کیوں پیسہ لیا اسی طرح سے آپ دیکھیں سال دوہزار پندرہ سولہ جب نریندر موڈی کی سرکار چل رہی اس وقت ہم کو دکھا ایک نام ریلائنس انڈسٹریز لیمٹیڈ اس نے بھی کانگریس کو چندہ دیا نو لاکھ اسی ہزار روپے کا پھر سال دوہزار پندرہ سولہ نریندر موڈی دیش کے پردان منتری اڈانی امبانی کی سرکار بتایا جا رہا ہے لیکن ریلائنس جیو انفو کام لیمٹیڈ اس نے اس نے بھی نو لاکھ اسی ہزار روپے کانگریس پارٹی کو چندہ دیا یہ اے ڈی آر کی ویب سائٹ پہ ہے بوس اب میں ایک چیز کلیر کر دوں اس میں کوئی برا ہی نہیں کہ اڈانی امبانی اور دوسری کمپنیاں جو ہیں وہ کانگریس کو چندہ دے رہی اس سے کہیں سٹیبلش نہیں ہوتا کہ کانگریس نے یا یو پی سرکار نے کسی کو فائدہ پہنچایا سب دیتے ہیں اس سے صرف اتنا سٹیبلش ہوتا ہے کہ اپنی سہولیت کے حساب سے بزنسمن کو ویلن دکھا کر اس کا پیسہ جو ہے وہ گھپلے کا دکھایا جاتا ہے پولٹیکل نیرٹیف سیٹ کرنے کی جیسے ہی اس بی آئی کا ڈیٹا چناؤ آئیو کی ویب سائٹ پر اپلوڈ ہوگا ویسے ہی آپ لکھ کے رکھیں کہ محول بنایا جائے گا کہ کون کس کو چندہ دے رہا ہے کیوں دے رہا ہے لیکن یہ بات بھی سمجھنے والی ہے کہ سرکار میں جو ہوتا ہے جس کی سرکار بننے کی سمبھابنا زیادہ رہتی ہے کمپنیاں یہ ٹرسٹ اس کو پراتھی مکتہ دیتی ہیں جیسے میں آپ کو ایک اور اُردھارن بتاتا ہوں یہ تو کمپنیوں کے نام کے ساتھ بتائیں کئی بار کئی کمپنیاں جو ہوتی ہیں وہ ٹرسٹ کے ذریعے ڈونیشن دیتی ہے جیسے ایک ہے پریڈینٹ پریڈینٹ ایلیکٹورل ٹرسٹ پریڈینٹ ایلیٹورل ٹرسٹ یہ کیا ہے بھائی یہ ٹرسٹ ہے اس کا نام پہلے کیا تھا یہ بھی یاد رکھی اس کا نام پہلے تھا ستیا ایلیکٹورل ٹرسٹ اب یہ اس ٹرسٹ میں کئی بڑی بڑی کمپنیاں جو ہیں وہ پیسہ دیتی ہیں اور وہ پیسہ اس ٹرسٹ کے ذریعے کس کو جاتا ہے پارٹیوں کو کسی نہ کسی پولٹیکل پارٹی کو چندہ جاتا ہے اب میں اگر آپ کو سال 2013 2014 کا آنکھڑا دیکھا ہوں کئی پولٹیکل پارٹیز کو اس ستیا ایلکٹرال ٹرسٹ جو بعد میں پرودنٹ ایلکٹرال ٹرسٹ ہو گیا اس کے ذریعے پیسہ گیا بی جے پی کو کتنا گیا بوس اکتالیس کروڑ سینتیس لاکھ روپیہ اکتالیس کروڑ سینتیس لاکھ بی جے پی تب سرکار میں بھی نہیں تب بھی بی جے پی کو جاتا چندہ مل رہا تھا کیونکہ محول بنا ہوا تھا کہ ناریندر مودی آئیں گے اچھے دل نائیں گے کانگریس کو کتنا چندہ ملا جو اس وقت سرکار میں تھی چھتیس کروڑ پچاس لاکھ روپیہ اور یہ جو آپ کو ستیا ایلکٹرال ٹرسٹ بتا رہا ہوں اس میں دیش کے کئی بڑے بڑے بزنس ہاؤسز جو ہیں وہ پیسہ دیتے چندہ دینے کے لیے تو بزنس مین سے پیسہ لینے کا مطلب بھوٹالہ کرنا ہے تو بوس یہ پیسہ چھتیس کروڑ روپیہ کانگریس کو بھی گیا اور اکتالیس کروڑ بی جے پی کو بھی گیا اور اور دوسری پارٹیوں کو بھی گیا اب آپ کو دکھاتا ہوں اٹھارہ انیس جب یہ ستیا ایلکٹرال ٹرسٹ پرودنٹ ایلکٹرال ٹرسٹ بن گیا اس نے بی جے پی کو کتنا چندہ دیا بی جے پی کو تب اس نے چندہ دیا 67 کروڑ 25 لاکھ روپیہ اور کانگریس کو کتنا چندہ دیا بوس جو کانگریس گڑتی جا رہی تھی باوجود اس کے کانگریس کو 49 کروڑ روپیہ کا چندہ آیا اب آپ بتائیے بڑی بڑی کمپنیاں ٹرسٹ کے ذریعے کانگریس کو بھی چندہ دے تو ٹھیک دوسری پارٹی کو دے تو دیش میں محول وہی لائیسی کا پیسہ ڈوبا دیا اسی طرح سال سال 22-23 پرودنٹ الیٹرال ٹرسٹ نے بی جے پی کو چندہ دیا 256 کروڑ روپے اور کانگریس کو چندہ دیا ماتر 50 لاکھ روپے یعنی جیسے جیسے یہ محول بنتا جا رہا گی بھائی بی جے پی جو ہے وہ پھر سے ستہ میں آئے گی نریندر مودی نے کہنا شروع کیا کہ ہم تیسری بار سرکار آئیں گے بنائیں گے تو اس طرح سے جو چندہ ہے وہ ایسا لگ رہا ہے کہ بڑھ رہا ہے لیکن بینا کوئی ڈیٹا آئے بینا کچھ جانکاری آئے جس طرح سے محول بنا دیا جاتا ہے آپ سوچیں کیا ہی چیز پاڑھ شالہ میں اب اگلی کلاس مدی پردیش کا وہ ہندو مندر جہاں اب اے 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 سائی سروے ہوگا سچ سامنے آئے گا مدی پردیش کی بھوچ شالہ مندر یا مسجد وہ سبوت جو سارا سچ بتائیں ہم سب جانتے ہیں کہ بھارت میں ایسے کئی ہندو مندر ہیں جنہیں مسلم آکرانتاؤں نے توڑا اور ان پر قبضہ کر کے مسجدیں بنوائے زیادہ تر لوگ ایودیا کاشی اور مطورہ کے بارے میں جانتے ہیں سیکڑوں سالوں کے انتظار کے بعد اب جا کر ایودیا میں رامندر بن پایا وہ بھی کانونی لڑائی لڑنے کے بعد کاشی میں گیانواپی مسجد کا معاملہ کوٹ میں چل رہا لیکن ان مندروں کے لابہ اب ایک اور ایسا ہندو مندر ہے جسے مسلم آکرانتاؤں نے توڑ کر اس کی جگہ مسجد بنوائی اور ناقبضہ کر لیا اس کو لے کر معاملہ آگے بڑھا رہا ہے اس مندر کا نام ہے دھار بھوج شالہ یہ مدی پردیش میں ماں سرسوٹی کے مندر کے روپ میں وکھیات ہوا کرتا تھا یہاں ہندووں کے لیے شکشہ کا ایک بہت بڑا کیندر جس میں دنیا بھر کے چھاتر آ کر وید اپنیشد اور ہندو گرنتوں کا آدھیان کیا کرتے لیکن بعد میں مسلم آکرانتاؤں نے حملہ کر کے اسے تہہس نزس کر دیا یہ آروپ لگا اور مسجد بنا دی گئے تب یہاں ہندو اور مسلم پکش کے اپنے اپنے دعوے ہیں لیکن اب گیان بھاپی کی طرح اس مندر کا اصلی ست سب کے سامنے آئے گا کہا جا رہا ہے کیونکہ اندور ہائی کوٹ دھار بھوج شالہ کا سروے کرانے کا آدھیش دیا ہے بھوج شالہ کو لے کر ایک بار زیادہ فل فریم میں تصویریں دکھائیے یہ جو آپ مندر دیکھ رہے ہیں اس کا ASI سروے ہونا ہے اور اس کو لے کر جو جانکاری ہے یہاں بھی آپ کو اسی طرح کی آخرتیاں اور ساری چیزیں دکھیں گی جو آپ کو کئی بار نظر آتی ہیں کاشی وشوڑنات بھوج شالہ کو لے کر ہندو فرنٹ فور جسٹس نے اندور ہائی کوٹ میں یاچکہ لگائی تھی اس یاچکہ میں بھوج شالہ کا ادھیکار پوری طرح سے ہندو کو سوپنے کی مانگ کی گئی اس مدے پر سنوائی کے بعد اندور ہائی کوٹ نے ASI یعنی آرکیولوجیکل سروے آف انڈیا کو ایک ایکسپرٹ ٹیم بنانے کے لئے کہا کوٹ نے کہا ہے کہ جی پی آر جی پی ایس طریقے سے بیگیاننگ سروے کو کرائے گا جی پی آر کا مطلب ہوتا ہے گراؤن پینیٹریٹنگ رڈار یہ زمین کے اندر کئی لیول پر جانچ کرنے کی تقنیق ہے اس تقنیق سے زمین کی گہرائی میں چھپے ہی چیزوں اور ان کے آکار کا سٹیک پتہ لگایا جا سکتے بھوج شالہ پریسر میں بنی امارتوں کی عمر پتہ کرنے کے لئے کاروان ڈیٹنگ پرکریہ کا استعمال بھی کیا جائے گا ہائی کوٹ نے پورے سروے کی فوٹوگرافی اور فوٹوگرافی کرنے کے لئے کہا ہے اس سروے میں بھوج شالہ کے آسپاس کے پچاس میٹر کے دائرے کی بھی جانچ کی جائے گی اے ایسائی ٹیم دھار بھوج شالہ کے ایک حصے کی جانچ کر کے چھے ہفتے کے اندر ریپورٹ بنا کر ہائی کوٹ میں پیش کرے گی دھار بھوج شالہ کا بیباد بہت پرانا ہے اس پر ہندو پکش کے اپنے دعوے اور سبوت ہے اور مسلم پکش کی اپنی دلیل ہے فیلال یہ جگہ اے ایسائی یعنی بھارتی پورتتو سربیکشن کے ادھین ہے یہاں ہندو سمودائے ہر منگلوار کو پوجا پارٹ کرتا ہے جبکہ مسلم سمودائے کو شکروعہ کے دن دوپیر ایک سے لے کر تین بجے تک نماز کی پرمیشن یہاں ہر سال بسند پنچمی پر واگ دیوی سرسواتی کی پورے دن پوجا کی جاتی لیکن بسند پنچمی شکروعہ کے دن آ جائے تو بیواد بڑھ جاتا ہے ایسا کئی بار ہو چکا ہے جب شکروعہ کے دن بسند پنچمی آئی تب پولیس اور پرشاہشن کی نگرانی میں پوجا اور نماز دونوں کروائی بھوڑ شالہ بیواد کو سمجھنے کے لیے آپ کو اس کے اتیحاس کو بھی جاننا ہو تاکہ یہ سمجھ سکے کہ ایک ہندو مندر پر مسلم پکش کے دعوے میں کتنی سچائی تراصل سال ایک ہزار چونتیس میں پرمار ونش کے راجہ بھوژ نے دھار میں واگ دیوی سرسوتی کی مورتی کو سہپت کیا اور گیان کی سادنہ کے لیے سرسوتی سدن شروع کیا یہاں نالندہ اور تکششیلہ کی طرح ایک آوازیہ سنسکرٹ مہا ودیالے بنایا گیا جہاں ہندو ودیارتی شکشہ کے لیے آتے تھے سن بارہ سو انتر میں عرب کے مولانا کمال الدین کو ایک پلاننگ کے تحت دھار میں بسائے گیا اس کے بعد تیرہ سو پانچ میں علاؤدین کھل جی نے مالوہ کے پرمار راجونج پر حملہ کیا اور اس دوران دھار بھوژ شالہ کو توڑ دیا گیا سن پندرہ سو چودہ میں محمود شاہ کھل جی نے ایک اور حملہ کر کے بھوژ شالہ کو مسجد بنانے کی کوشش اس کے لیے محمود شاہ نے مولانا کمال الدین کی یاد میں مقبرہ اور درگاہ بنائی ساتھ لندن لے گئے آگے بڑھنے سے پہلے آپ کو ماں واق دیوی سرسوٹی کی مورتی دکھا دیتا ہوں جو اس سمیں لندن کے ایک میوزیم میں رکھی ہو ایسا کہا جاتا ہے کہ 1880 میں میجر کنکیڈ نام کا ایک انگریز اس مورتی کو لندن لے گیا تھا یہی وہ مورتی ہے بعد میں اسے لندن کے بریٹش میوزیم گریٹ رسل سٹریٹ میں رکھ دیا گیا یعنی ماں سرسوٹی کی جس مورتی کی ستھاپنا کر کے راجہ بھوج نے شکشہ کا مندر شروع کیا وہ اب میوزیم کے اندر قید ہے پچھلے کئی سالوں سے اس مورتی کو بھارت لانے کی کوشش ہو رہی ہے کوٹ میں داخل یادچکہ میں اس مورتی کو لندن سے واپس لائے جانے کی مانگ بھی کی گئی دھار بھوج شالہ کا بیواد سو سال سے بھی پرانا ہے اور اس لئے انگریزوں نے اسے سمارک گھوشت کر دیا سن 1909 میں دھار ریاست میں انشینٹ مونیمنٹ ایکٹ لاغو کرتے ہوئے بھوشالہ پریسر کو سنرکشت سمارک گھوشت کیا سن 1936 میں مسلم پکش نے دھار ریاست کے دیوان سے نماز کے لیے بھوشالہ میں جگہ مانگی لیکن ہندو سماج نے 1937 سے لے کر 1942 تک سنگھرش کیا جس کے چلتے پھر فروری 1991 سے ہندو پکش نے ہر مانگلوار پوجا کرنے کے لیے ستیاغرہ شروع کیا ستیاغرہ میں ہر مانگلوار کو انمان 40 کا پارٹ کیا جاتا 1995 میں بھوششالہ میں ایک ویواد کے بعد مانگلوار کو پوجا کرنے اور شکربار کو نماز پڑھنے کی انمتی دی مائی 1997 کو کو پراتتو ویبھاگ نے یہاں عام لوگوں کے پرویش پر روک لگ بھوششالہ میں شکربار کو دوپیر ایک سے تین بجے تک نماز پڑھنے کی انمتی دی گئی 2003 میں منگلوار کو بغیر پھول مالاؤں کے پوجن کی انمتی دی چھے فروری 2003 کو بسند پنچ میں نماز کو لے بوششالہ میں بباد ہو گیا اس کے بعد تتکالی نٹل بیاری باجفہ سرکار نے ایک کمیٹی بنا کر جانچ کر آٹھ اپریل 2003 کو اندر جا کر پرتی منگلوار حنمان چالیسہ کا پارٹ کرنے کی اجازت مل گئی اب امید کی جاری ہے کہ سروے کے بعد اس کا سچ سامنے آئے گا اور کانونی روپ سے بیباد کا حل نکل پائے گا اب اس ماملے کو سلجانے کا راستہ کب تک بنے گا یہ تو نہیں کہا جا سکتا لیکن دیش میں جو راستے نریندر موڈی سرکار بنا رہی وہ اپنے آپ میں بڑا ادھارن ہے وکاس کی گتی دینے کو لے گا اب آپ پی ام موڈی کا وہ گفت جو 20 منٹ میں پیسے بڑھا دے گا اس کا جان کئی بار کہا جاتا کہ time is money اور اگر سمیہ بچ رہا ہے تو پیسہ بڑھا اور اگر پیم موڈی دیش میں کنیکٹیویٹی بڑھانے کے لیے مشن موڈ پر کام کر رہے اسی مشن کے تحت پیم نے آج دیش کو دوارکا ایکسپریس وے کی سوگات دی یہ وہ ایکسپریس وے ہے جس پر چلنے سے وقت ساتھ ہی آپ پیسہ بچے آج پاٹ شارہ میں دوارکا ایکسپریس وے کی ایک خوبی کے بارے میں بھی آپ کو بتاؤ پہلے دوارکا ایکسپریس وے کے اگسپریس وے اگسپریس وے پیم موڈی گروگرام پہنچ پیم نے دوارکا ایکسپریس وے پر پیدل چل کر اس کا نیرک شن بھی کیا کے اندریے سڑک پریبان منطری نتن گڑکری اور حریانہ کے سیم منوار لال خٹر نے پیم کو ایکسپریس وے کی خوبیوں کے بارے میں بتایا اس سے پہلے پیم نے گروگرام میں روڈ شو بھی کیا اس دوران سڑک کے کنارے لوگوں کی بھاری بھیڑ امڑی ہوئی نظر پیم نے اس دوران بھیڑ نے موڈی موڈی اور جائشری رام کے نارے بھی لگا ایک بار دیکھ اسے بنانے والے مزدوروں سے بھی ملاقات پیم نے مزدوروں کے ساتھ بات بھی کی مزدور بھی پیم موڈی سے ملاقات کے یادکار پلوں کو اپنے موبائل فون پر قید کرتے بھی نظر آئے اس کے بعد پیم موڈی نے دورکہ ایکسپریس وے کا اُدھ پیم جس لیے کیا جاتا ہے جس سے شہر کے ٹرافک سے لوگوں کو بچایا جا سکے اور وہ آسانی سے کسی بھی شہر کو بینہ جام میں پھسے پار کر گئے بھائی آپ کو شہر پار کرنا آپ اوپر سے نکل دلی اور گروگرام کے بیچ گاڑیوں میں ہونے والے اضافے کا بھی اس ٹرافک کی رفتار میں کوئی اثر نہیں پڑے گا دورکہ ایکسپریس وے کا اگٹن کرنے کے بعد پیم نے اس کے فائدے تو گنائی ساتھی انہوں نے ہریانہ کے مکہ منوہ لال خٹر کے ساتھ ہریانہ میں بتائے پرانے دنوں کو یاد بھی کیا پیم نے بتایا کہ کس طرح پرانے سمیں میں ہریانہ کی سڑکوں کا برا حال ہوتا تھا پہلے پیم نے جو گھٹنا سنا ہی بڑی دلچسپ پہ سنی ایک بار اس کے بعد آپ کو دورکہ ایکسپریس وے کے چالو ہو جانے سے ہونے فائدوں کے بارے میں بتاتا ہوں منورلال جی اور میں بہت پرانے ساتھی ہے دری پر سونے کا جمانہ تھا تب بھی ساتھ کام کرتے تھے اور منورلال جی کے پاس ایک موٹر سائیکل رہتی تھی تو وہ موٹر سائیکل چلاتے تھے میں پیچھے بیٹھتا تھا رو تک سے نکلتا تھا اور گروہ گروہ آکر کے رکھتا تھا یہ ہمارا لگاتار ہریانہ کا برمان موٹر سائیکل پہ ہوا کرتا تھا اور مجھے یاد ہے اس سمائے گروہ گروہ میں آئے موٹر سائیکل پر آتے تھے راستے چھوٹے تھے اتنی دکت ہوتی تھی آج مجھے خوشی ہو رہی ہے کہ ہم بھی ساتھ ہے اور آپ کا بھویش بھی ساتھ ہے پی ایم موڈی نے جس دوارکہ ایکسپریس وے کی سوگات دی اس کے چالو ہونے سے دلی سے جیپور جانے والے لوگوں کو گروگرام شہر میں ملنے والے جام سے دو چار نہیں ہونا پڑے دو آرکہ ایکسپریس وے کی شروعات کے بعد گروگرام کو پار کرنے میں ماتر 20 منٹ لگے گا ماتر 20 منٹ اور اگر ابھی آپ چلے جائیے پی کابرز میں جب تک یہ بنا نہیں تھا تو گروگرام کو پار کرنے 2 سے 3 گھنٹا لگ جاتا تک آئی جی آئی ایئرپورٹ سے سیدھی کنیکٹیوٹی ملے گی کیونکہ کی سفر کو پورا کرنے میں قریب 1 گھنٹا لگ مانی سر سے آئی جی آئی ایئرپورٹ کے بیچ کا سفر ماتر 25 منٹ میں پورا ہو جائے گا جب کی اگر سنگو بارڈر تک جانے 45 منٹ لگ جب کی اب کم سے کم تو دو گھنٹا لگ تا ہی دو ار کا ایکس پر گھر گھر سیدھے طور پر جھوڑ جائیں جس کے لئے ایکس پر چار لیول کا انٹرچینج اور نو جگ پر تین لیول کے انٹرچینج دیئے گئے اس کے ساتھ ہریانہ پنجاب راجستان جمہ کشمیر جیسے راجیوں سے سڑک کے راستے دلی آنے لوگوں کو بھی رہات ملے گی یعنی اتنا آپ وقت بچے گا کہ اس وقت کو کہ اور لگائیے گا تو خوب پیسہ بھی کمائے گا اس لئے میں نے کہا کہ time is money مانتے ہیں تو یہ time بچانے والا اور پیسہ بڑھانے والا کام ہو گیا فیکٹر کا چپٹر دنیا میں ایک جگہ اسی ہے جہاں پچھلے سو سالوں سے کسی کی موت نہیں ہو آپ کو یہ سن کر یقین نہیں ہو رہا ہوگا لیکن یہ سچ ہے اور آج فیکٹ فیکٹر میں اس جگہ کا رہسی آپ کو بتاؤ نور پول پر بسے نوروی کے شہر کا نام لانگ یبین ہے اس شہر میں زیادہ لوگ عیسائی دھرم کو ماننے والے اس شہر میں آخری موت سال 1917 میں ہوئی اور انفلوینزا کی وجہ سے جس شخص کی موت ہوئی تھی اس کے شف کو دفنا دیا گیا لیکن سال 1950 میں شف کی جانچ کرنے پر پتا چلا کہ اس میں موجود وائرس پوری طرح ایکٹیو ہے کیونکہ اس شہر میں تاپمان مائنس 20 دگری سیلسیس رہتا ہے جس کی وجہ سے دفنا آیا گیا شف ڈی کمپوز ہی نہیں ہو پایا جس کا پتہ لگنے کے اسے هیلکوپٹر کے مدد سے دوسری جگہ بھیج دیتے پھر اسی جگہ موت کے بعد اس شخص کا انتیم سانسکار کر دیا جاتا ہے یہ سب کچھ اس لیے بھی آسانی سے منیج ہو جاتا ہے کیونکہ نورویے شہر کی آبادی صرف 2000 کے آس پاس اور اسی لیے اس شہر میں 100 سال میں کسی کی موت نہیں ہوئی کیونکہ جس کی موت ہو نہیں ہوتی اس کو شہر کے